بھارتی لوگ تنتر میں چوتھے ستم کے روپ میں میڈیا کو مانا جاتا ہے ازادی کے سمیہ سے بات کریں تو چھوٹے بڑے سماچار پتر اس کے بعد آکاسوانی کے روپ میں ریڈیو کی گونج گلی محلے سے کالونیوں اور شہر میں سنائی دینی پڑی اس کے بعد نبے کے دسک میں الیکٹرانک میڈیا کے روپ میں ٹیلی ویزن نے درشکوں کو اپنے طرف لہانے کا کام کیا دو ہزار کے بعد ایک اور دنیا میڈیا کے ساتھ جڑ گئی جسے چوتھی دنیا میڈیا کی کہا جاتا ہے وہ ہے سوسل ویب سائٹ کی دنیا اس میں بھی یوٹیوب نے آج ہر یوہا اودیمیوں کو جو کی میڈیا جگس سے چھوٹے بڑے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو طاقت دینے کا کام کیا ان کو روزگار دینے کا کام کیا ایک ایسے ہی یوہا اودیمی یوٹیوب کی دنیا میں ان دنوں حلچل مچانے کا کام کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ پردیش کی رازدھانی منسی پولیا اندرانگر میں کم سے کم دو درجن یوہا اودیمیوں کے ساتھ وہ اپنے اس سیٹ اپ کو پورا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں یوہا یوٹیوب کے بیتاج باسسہ انوراک شواستو انوراک جی سب سے تو پہلے آپ کا ترون مطر میڈیا ٹیم میں بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے سورتاؤں کو کس طرح کی آپ جانکاری دینا چاہیں گے اور پہلے آپ یہ ہے بتائیے کہ یہ کس طرح آپ کا کانسپٹ ہے نا اسکار سبھی بیورز کو جو ترون مطر دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب کی دنیا میں کیسے لوگ آگے بڑھیں اور کیسے یوٹیوب بھارت کے ایکونومی کو بہت زیادہ مجبوطی تے رہا ہے ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوسل میڈیا انفلوینسرز کیسے گھر بیٹھے کافی زیادہ روپے کمار ہیں ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بیوڈیو ڈیٹنگ فیلڈز میں آپ کیسے اپنے آپ کو گروہ کر سکتے ہو گراپی ڈیجائنی میں کیسے گروہ کر سکتے ہو اور سب پروڈکشن ہاؤس کیسے کرتا ہے آپ کی مدد جنسا بھی کانسپٹ پر انراغ جی اس میں شبد پروڈکشن جو ہے یہ ٹیم چلا رہے ہیں جس کا سلوگن ہے Our creativity is your power یعنی کی ہماری رسنات مقتہ آپ کی شکتی ہے اس پر آپ کیا کہنا ہے دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہی ہے جو ہماری سلوگن ہے Our creativity is your power یہ اس کا مین کانسپٹ ہے کلائنٹ کو سیٹسپائی کرنا جو ہماری کلاکمک سکتی ہے جو ہم لوگ کریٹیوٹی کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں اس کے مادیم سے جو ہماری کلائنٹ سے وہ فائدہ پاتے ہیں اپنے ویڈیوز کو گروہ کرنے میں اپنے چینلز کو گروہ کرنے میں اور فیس بک پر زیادہ سے زیادہ اچھا ویڈیوز اور ریچ پانے میں تو یہ ہمارا کانسپٹ ہی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو ہنڈیڈ پرسنٹ سیٹسپائی کریں اور راج جو آپ نے بتایا یوٹیوب کی جو آپ اس میں کام کر رہے ہیں آپ نے ٹیم کے ساتھ کس طرح کا آپ کام کرتے ہیں کس طرح کی کریٹیوٹی کرتے ہیں اور یوٹیوب یا یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں وہ بہت سستہ بہت سہج اور بہت سولب سویدہ چاہتے ہیں ایسے میں آپ کا جو گروپ ہے کس طریقے سے ان کو ایسسٹ کرنے کا کام کرے گا دیکھیں ہمارے ہاں پھری ایڈوائز دی جاتی ہے کوئی بھی نیا یوٹیوبر ہے اگر وہ ہم سے ایڈوائز چاہتا ہے تو ہمارے جو نمبر ہیں ہمارے سوشل سائٹس پہ یوبل ہیں اور ہمارے بیپ سائٹ پہ بھی یوبل ہیں اس پہ کال کر کے پھری ایڈوائز لے سکتا ہے اور اس سے کیا ہم کوئی چارج نہیں کرتے ہیں تو اگر کوئی نیو یوٹیوبرز ہیں تو وہ ایڈوائز لے سکتا ہے اس کے علاوہ ہم سستے میں یعنی 199 روپے سے بیڈیو ایڈٹنگ کی سرویس پروائیٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور جو بڑھ کر ان کے ریکوارمنٹس کے حساب سے بڑھتی رہتی ہے ساتھ میں گرافک دیجائنگ یعنی تھامنیل کی ڈیجائنگ ہم 49 روپے میں دینا شروع کرتے ہیں جو مارکٹ میں سب سے سستہ اور سب سے اچھا دیتے ہیں اس سے سستہ مارکٹ میں کوئی نہیں پروائیٹ کر سکتا اور اس کے علاوہ ہم وائس جو وائس سرویس ہوتی ہے وہ 40 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے ساتھ میں اگر ان کو کوئی کانسپٹ میں کوئی کوئیری ہوتی ہے تو ہم ان کے دوبارہ کریکشن بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ان کو سیٹسپائی کرتے ہیں اور کوئی بھی کوئیسٹنز ہوتا ہے تو اس کو بھی ریزولپ کرتے ہیں مرلاغ جی آپ نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے آپ انسپائر کرتے ہیں یوٹیوب کے یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں جو کہ بہت سستہ اور صلب چاہتے ہیں آپ نے اپنے ایک بجٹ کے بارے میں بتایا کہ میکسیمم مینمم کتنے بجٹ میں وہ بن سکتا ہے ویڈیو تو ایسے میں آپ نے ایک پلیٹ فارم جو دینے کا کام کیا تو یہ آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو یا سروتاؤں کو اس طریقے سے کس طریقے سے آپ انسپائرڈ ہوئے اور یہ آئیڈیا آپ کو رازدھانی لخنوں میں شروع کرنے کا کہاں سے آیا دیکھئے کیا ہے کہ جو ابھی یہ آئیڈیا ہے اگر ہماری جو سب پروکسن ہاؤس ہے جب لاگ ڈاؤن آیا تھا دوزار بیس میں تو ہم لوگ یہاں پہ گھر جا چکے تھے سب لوگ گھر گئے تھے ہم لوگ بھی گھر گئے تھے کافی جو بیڈیو ایڈیٹرز تھے جو ہمارے دوست تھے کلیگ تھے ان کی نوکری جا چکی تھی کیونکہ میڈیا انڈیشٹی بھی بند ہی تھی اور کافی جو لوگ جو مطلب انفلوینسر تھے وہ بھی اپنا کنٹینڈ نہیں کریئٹ کر پا رہا تو اس میں پیسوں کی کافی تنگی تھی تو ہم نے کافی ویڈیو ایڈیٹرزوں کو دیکھا جن کی جاپ جا چکے تو ان کو اکٹھا کیا ان سے بات کیا کہ دیکھو ہم آپ کو اگر پروڈیکٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کم سے کم بجٹ میں آپ کیسے کر سکتے ہو تو پھر ہم ان سے بات کیے ہمارے ساتھ ہمارے مطر انبرا گپتا جی تھے انمول جی تھے ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہم نے ان کو کانسپٹ بتایا پھر ہم لوگوں نے اس پر پلاننگ کرنا شروع کیا اور ہم نے پھر ایک اچھا اور ایک بیسک اسٹرکچر کے ساتھ ایک پریلینسر کی طریقے سے ہم لوگوں نے کام کیا اور 2022 میں ہم نے کمپنی ریجسٹر کیا اور آج اچھے کام کر رہے ہیں فیس بک کریٹر کے لیے بھی یوٹیوبر کے لیے اور کافی کمپنیوں کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں جن کے لیے ہم لوگ کامرسیل ایڈس اور 2D انمیشن 3D انمیشن کی بیڈیوز پروائیڈ کرتے ہیں گرافک ڈیجائننگ کے ورک بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یوٹیوب بیڈیوز کے بھی کام کرتے ہیں کافی زیادہ اور راضی آپ نے اپنے ورکنگ ایڈیا کے بارے میں بتایا کس طریقے سے آپ فیس بک یوٹیوبر کے لیے اور تمام طریقے سے کمپنیوں کے لیے چھوٹے میٹے کامرسیل ایڈس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ یہ بتایا کہ کیا پردیس کی رازدھانی لخنو سے بھی باہر آپ کی کلائنٹس ہیں جی ہماری جو کلائنٹ ہیں وہ انٹرنیشنل بھی کلائنٹس ہیں یعنی دوبائی سعودی کناڑا اور آسٹریلیا میں ہمارے کلائنٹس ہیں اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمارا ٹارگٹ ہے آل انڈیا میں ہے آل انڈیا میں ہم لوگ کافی کلائنٹس کو کبر کر چکے جیسے بینگلور ڈلی نویڈا گڑگاؤ اور یو پی میں کم ہے لیکن باقی آل انڈیا میں سب سے آدھا کلائنٹس ہیں ہمارے تو کیا یہ مانا جائے کہ پی اے موڈی کے جو ڈیجیٹل انڈیا ہے اور تو اس ٹارٹ اپ ایک انہوں نے ایک کنسپٹ شروع کیا تھا اس کو لے کر آپ کی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے اور کس طریقے سے اور یو آن لوگوں کو آپ یو آن یو اتیوں کو اس میں آپ جوننے کا کام کریں گے جیسے کہ میڈیا فیلڈ سے تمام ایسے کریک کورس کرتے ہیں بہت ہی مہنگے مہنگے انسٹیٹیوٹسن سے کرتے ہیں جو نویڈا میں یا گز یا باد میں یا دللے میں اس طریقے سے کرنے کے بعد کوئی پروفیسولیزم ان پر نہیں ہوتا ہے نہ ان کو کام ملتا ہے تو کس طریقے سے آپ اس میں انویشن اور جاب پلیسمنٹس یا ان کو ایکسپیرینس دینے کا کام کریں گے جی ابھی ہمارا جو سب سے زیادہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ کم بجٹ میں ہم لوگ لوگوں کو سکھائیں جو نئے نئے بچے بڑی بڑی کوچنگ اسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں اور تین چال لاکھ روپے دیکھیں ویڈو ایڈنگ سکھتے ہیں ٹوڈی انیمیسن سکھتے ہیں بی ایف ایکس سکھتے ہیں تو ان لوگوں کو ہم پھری کوچنگ پروائیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی ہمارے لوگ کے جو کانسپٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے تین سال بچوں کو ہم لوگ تیار کر چکے ہیں اور ابھی پیوچر میں ہماری پلانک ہے کہ سبھی بچوں کو جو گریب گھر سے آتے ہیں یا پھر جن کے پاس پیسہ نہیں ان کو ہم لوگ ٹریننگ دے اور آگے چل کے وہ ہمارے لیے کافی اچھا کریٹیو کام کریں اور ان کو پلیسمنٹ بھی بھی دیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پلیسمنٹ بھی دینے کا کام کریں گے پیوچر میں ابھی آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو جاب پلیسمنٹ دینے کا کام کریں گے ایکسپیرینس رہے گا آپ کا میڈیا کا اور کافی تمام سٹارٹ اپ اس طرح کے ساتھ آپ یوز کر رہے ہیں تو کیا کوئی گورنمنٹ انسٹیچوسنز کے ساتھ بھی آپ کوئی ٹیم اس طرح سے ان کو ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آج ڈیجیٹل انڈیا میں پی ایم موڈی ہوں یا چیف منسٹر یوگی آدیت ناجی ہوں تمام ایسے ویبھاگ ہیں جہاں پر ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے بڑی سنکھیاں میں لوگوں کو آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں ایسے ہم ان کو کہیں نہ کہیں آتمنیر برہ بنانے کا بھی آپ کام کریں گے کس طرح سے دیکھیں جی ابھی ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ہم جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں ان کو ہم ایک بیبینار جرور کروائیں گے فیوچر میں آسائے ہیں کہ ہم سے اس کانسپٹ سرکار تک پہنچے اور ہم ان کو یوٹیوب سینڈ فیس بوک کے کیونکہ فیوچر یہی ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کے لیے فیوچر یہی ہے تو اگر ہمیں ایسا کہیں پرستاؤنہ آتی ہے سرکار کے طرف سے تو ہم جرور ایک بیبینار کریں گے اور سارے گورنمنٹ اسکول کو ایک پھری سچھا دینے کے کام کریں گے آپ نے بتایا کس طریقے سے آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ تالمیل بٹھانے کا کام کر رہے ہیں اس پر آپ ورک کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا جب کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے جو آپ نے ایک بجٹ بتایا کریٹریہ بتایا اگر اس میں اپنا یوٹیوب یا یوٹیوب کا کوئی ویڈیو بنوانا چاہتا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا کس طریقے سے آپ یہ کلیر کرتے ہیں کیونکہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے فیس بوک ہو یا سوشل بیب سائٹس کے دنیا ہو تمام طرح کے لوپ ہولز ہوتے ہیں تمام طرح کی دکتیں ہوتی ہیں ہیکنگ کے بھی پرابلم ہوتی ہے تو کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اگر آپ نے اس کو آپ نے اگر آن رول کر دیا اگر ویڈیو چل گیا آپ کے گروپ کے نام سے تو ہو سکتا آگے کوئی دکت آ جائے یا ایسا کچھ آ جائے تو اس کو کیسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ لوگ کراس چیک کرتے ہیں چیک انڈ بیلنس اپنے کام میں دیکھیں کافی لوگوں کا اس سمجھ سب سے زیادہ یوٹیوب پر ریوشٹ کا ایسو آ رہا ہے ابھی ہم نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈالا تھا تو جس میں ہم نے بتایا تھا ریوشٹ کا ایسو کیوں آتا ہے اور ابھی کافی ایسے ایسوز آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کے ہم سمیں سمیں پر ایک قویری ویڈیوز کی بنا کے اپنے سوشل سائٹوں پہ ڈالتے رہتے ہیں ساتھ میں ہم جیسے ہی کوئی کہ وہاں کرنا کیا چاہتا ہے اس کا فیوچر کیا پلان ہے تو جو اپنے بتاتا ہے کہ اس کو انٹریسٹ اس فیلڈ میں تو ہم اس کو اس کے ہی ریلیٹیڈ کانسپٹ کو کلیر کرتے ہیں جیسے اس کو فیس سے لے کر بیوڈیوز بنانے ہیں اگر بیوڈیوز بنانے ہیں اگر بیوڈیوز بنانے ہیں تو اس کو کیا کانسپٹ وائز اس کے بیوڈیو ایڈیٹنگ تھامنیل چاروں چیزیں چاہیے تو اس سے ریکارڈنگ اس کو کرتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یوٹیوب پہ آپ کو نالیج ہے اگر نہیں ہے تو ہم اس کو خود بتاتے ہیں کہ آپ اگر اپلوڈ کرنا چاہیں تو آپ خود کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم خود آپ کو آپ کے چینل پہ اپلوڈ کر کے دیں گے جس کے ہم لوگ بہت چارج نہیں کر رہے ہیں اس سمیں لیکن فیوچر میں پلاننگ ہوگی تو چارج کیا جائے گا لیکن ابھی کوئی ہم چارج نہیں کر رہے ہیں کسی یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیکن ہاں فیوچر میں اگر ہوتا ہے تو ایسا کریں گے پھر ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ ٹائگ ٹائٹل ڈسکرپسن کیسے نکالنا ہے کیسے آپ کو تھامنیل کو کلک بیٹ بنانی ہے کیسے تھامنیل کو مزگائیڈ نہیں کرنا ہے لوگوں کو تو ان ساری کونسٹ پہ ہم ان کو کرتے ہیں اور شٹرائک اگر آتی ہے کسی کی طرف سے تو کوسس کرتے ہیں ان سے بات کر کے ان کو ریجولپ کرانا کوپی رائٹ آتی ہے تو ان کو ہم ریجولپ کرواتے ہیں اور لوگوں کے یوٹیوبز کے بارے میں کم نالج ہے تو ان کو اور بھی زیادہ اچھے سے بتاتے ہیں کہ آپ ایسی میوزک مت لیجئے جس سے کی کوپی رائٹ آئے ایسے بیڈوز مت یوز کریے جس سے شٹرائک ہے تو اگر آتی بھی ہے تو ہم لوگ بات کر کے اس کو ریجولپ کرنے کی کوسس کرتے ہیں نبی پرشنٹ تو ہماری پرابلم سوالپ کر دیتے ہیں دس پرشنٹ اگر کہیں بچ جاتا ہے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریجولپ ہی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آل لیڈی یوٹیوب کی گائیڈ لینز کو اولنگھن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پاسبل ہے ہمارے ترولمیتر میڈیا ٹی ایم ٹونٹی فور کے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے تمام درشکوں کو آپ یہ بتانے کا کام کریں کہ کس طریقے سے آپ کے سنسطان میں کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور کن نمبروں پر آپ سے وہ سمپرک کریں کوئی میل آئیڈی ہے یا کیا کیا آپ کے پاس اس طرح کی سفدہ ہیں جس سے وہ سمپرک کریں آن لائن آف لائن مینویل کس طریقے سے آپ سے کر سکتے ہیں کانٹیکٹ دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو ہے آفیس میں ان آفیس بھی دس سے پندہ لوگوں کی ٹیم ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ آن لائن ٹیم بھی ہے ہماری جس میں ہم لوگ سچھا دے رہے ہیں اس میں کافی نئے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جن کا ہم لوگ کوئی چارج نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ہم ویڈو ایڈیٹنگ ہی سکھا آتے ہیں اور ان کو اپنے پروڈیکٹ پہ کام کروا کے سکھاتے ہیں سب سے بہت بات ان کو ہم مینیجمنٹ بھی سکھاتے ہیں ساتھ میں تو اس کے علاوہ ہماری ٹیم ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دیئے گئے نمبر یعنی ڈبل ایٹ فور جیرو ٹو تری ون ایٹ ایٹ فور یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے ساتھ میں ایمیل آئی ڈی ہے انپو ڈاٹ سب پروڈکشن ایٹ داریٹ جیمیل ڈاٹ کام اور ہماری آفیس ایڈریس ہے آروہ آرکیٹ کمپلیکس نیر منسی پولیا چورہا لکھنو انوراق جی ابھی آپ نے بہت ساری باتیں بتائی یوٹیوب کے بارے میں کس طرح سے یوٹیوب کی دنیا چینج ہو رہی ہے کس طرح سے انوائیسنز ہیں کس طرح سے ایکسپیرینسز اس میں لے کر آدمی اس کا انوہو کر سکتا ہے اور کس طرح کی چنوتیاں ہیں اس کے بارے میں آپ نے بتایا اور چیک انڈ بیلنس کراتے ہوئے آدمی کس طرح سے ایک اس نئے سٹارٹ اپ ڈیجیٹل انڈیا کے روپ میں کس طرح سے آگے کوئی بھی یوٹیوبرز چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے اور آپ نے یہ بھی بتانے کا کام کیا کہ آپ سکھا بیباہ کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کیونکہ سکولوں میں اس طرح سے بچوں کو آگے سٹارٹ اپ کرنے کے لیے اور جو میڈیا فیل سے جڑتے ہیں یا تمام مہنگی سٹیٹیوٹسنز میں کام کرتے ہیں یا وہاں سے پڑھائی لکھائی کر کر آتے ہیں تو ان کے جاوب پلیسمنٹ یا جاوب ایسیورمنٹ کے لیے کس طرح سے آپ ان کو انویویٹ کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں تو ان سب باتوں پر آپ نے بہت اچھی جانکاری دی اور آگے آخری مراہ سوال یہ ہی رہے گا کہ کس طرح کی جو آپ یہ جس کنسپٹ کام کر رہے ہیں یوٹیوب میں یہ آگے کیا اس کا بھوستہ ہے دیکھیں آنے والی ٹائم پر یوٹیوب کا فیس بوک کا سوشل میڈیا کا بہت بڑا بھوستہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے اس سمیں ایک ایک یوٹیوبر کافی ایسے یوٹیوبر ہیں جو بننا چاہتے ہیں اور ابھی سے بھی کافی یوٹیوبر بن رہے ہیں تو اس کا تو فیس بوک پہ بھی کافی اچھے کریٹرز ہیں جو کافی اچھا ڈالر کما رہے ہیں تو اس کا تو فیوچر بہت ہی زیادہ بریٹ ہے تو آنے والے ٹائم پر سیکوئر رہی جس کو بھی کرنا ہے وہ ابھی سے ہی سٹارٹ کرتے اور آنے والے ٹائم پہ ان کا فیوچر برائٹ ہی ہے برائٹ ہے تمہارے درشکو آپ نے دیکھا کس طریقے سے انوراگ جی نے شبد پروڈسنگ کے تحت آپ نے بتائی کہ our creativity is our your power اور کس طرقے سے انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب کی دنیا میں آگے کتنی سمحاں بنائے ہیں کتنے جوب پلیٹسمنٹس ہیں کس طریقے سے اپنا انبھائی کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ٹیم کے ساتھ جڑھ کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان سبھی اچھی جانکاری کے لئے انوراگ جی آپ کی ٹیم اور آپ کا سب کا ترول میتر میڈیا پولٹل اور ترول میتر کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے اور آگے آبھار بھی اور اس سچاتکار میں جننے کے لئے آپ کو روی گپتہ اور ساتھ میں کیمرامین وکی وشکرما نمسکار